بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے پیارے تمام سٹوڈنٹس خیرے سے ہوں ایٹھ کلاس ایکسرسائز ون بوائنٹ ففٹین کنٹینیو تھی اور آج ہم اس کے قویشن نمبر ٹو میں جو ویلیوز بی میں گیون ہیں ان کی مدد سے پارٹ ون میں جو ایسوسیٹف لا آف یونین آف سیٹس گیون ہے اسے ویریفائی کریں گے وینڈ ڈائیگرام کی مدد سے اس سے پہلے پریویس لیکچرز میں ہم نے قویشن نمبر ون اور قویشن نمبر ٹو میں اے پارٹ میں جو ویلیوز گیون ہیں ان کی مدد سے ہم نے ان تمام لاز کو فور قویشن سالف کی تھے تمام لاز کو ویریفائی کیا تھا وینڈ ڈائیگرام کے ذریعے جن بچوں نے یہ لیکچر نہیں لیے فل بک ایٹھ کلاس نیو بک جو ہے اپلوڈ ہو چکی ہے پلی لسٹ کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ وہاں جا کر بہ آسانی لے سکتے ہیں جو ایکسسائز رہ نہیں تھی وہ اب ہم سالف کریں گے اب کرتے ہیں جی بی میں جو ویلیوز گیون ہے اس کی مدد سے اسیوسیٹف لا آف یونین آف سیٹس کو سب سے پہلے دیکھیں جی قویشن نمبر ٹو میں جو بی میں ہمیں ویلیوز گیون ہے یہ سیٹ بلڈر فارم میں گیون ہے سب سے پہلے ہم اے بی اور سی کو ٹیبلر فارم میں رائٹ کریں گے اے میں دیکھیں ہمارے پاس ہے ایکس سچ دیٹ ایکس بلانس ٹو زی زی مین سیٹ آف انٹیجر اینڈ ایٹ لیس دن ایز ایکوال ٹو ایکس ایکس لیس دن ایز ایکوال ٹو انٹی فائیو یعنی کہ اے کے جو ایلیمنٹ ہیں وہ سیٹ آف انٹیجر میں سے ہیں نمبر ایک نمبر ٹو جو ہمارے پاس ایکس ہے یعنی کہ جو ایک ایلیمنٹ ہیں وہ ایٹ ٹو ٹو انٹی فائیو تک ہے یعنی کہ آٹھ سے بڑے اور آٹھ کے برابر پچیس سے چھوٹے اور پچیس کے برابر یعنی کہ برابر کا مطلب ہے کہ ایٹ اور ٹو انٹی فائیو بھی شامل ہیں تو یہاں پر دیکھیں سیٹ آف انٹیجر یہ آپ کے سامنے ہیں سیٹ آف انٹیجر اسے ہم ایسے بھی دائی کرتے ہیں کہ زیرو پلس مائنس ون پلس مائنس ٹو پلس مائنس ٹری پلس مائنس فور اور اگر اسے ہم اوپن کریں تو ایسے بھی ہم رائٹ کرتے ہیں کہ زیرو رائٹ سائیڈ پر پازیٹیو نمبر اور لیفٹ سائیڈ پر نیگٹیو نمبر ٹھیک ہے جی تو ہم ایسے رائٹ کرنے کے بعد اس کو اے بی اور سی کی ویلیوز رائٹ کریں گے اب یہاں پر دیکھیں زی کے ایلیمنٹ لینے ہے سیٹ آف انٹیجر میں سے آٹھ کے برابر اور آٹھ سے بڑے پتیس کے برابر اور پتیس سے چھوٹے یعنی کہ یہاں سے یہ سٹارٹ ہوگا ایٹ نائن ٹین ایلیون اپ ٹو سو آن ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی فائف تک یہ تمام ایلیمنٹ یہاں تک اس میں آئیں گے اے میں تو ہم یہاں پر رائٹ کریں گے کہ اے ایس ایپل ٹو ایٹ نائن ٹین ہیلیون اپ ٹو سو آن ٹوئنٹی فائف تک یہ ہمارے پاس اے ہو گیا اب بی دیکھیں بی وائی سچ دیٹ وائی بلانگس ٹو زی اینڈ یعنی کہ یہ بھی سیٹ آف انٹیجر ہے اور جبکہ جو ہمارے پاس بی کی ایلیمنٹ ہے وہ مائنس ٹو سے گریٹر اور سکھ سے لیس تو یہاں پر دیکھیں مائنس ٹو سے گریٹر ایکول کا سیمبل نہیں ہے تو مائنس ٹو نہیں ہوگا اور نہ ہی سکھ ہوگا کیونکہ اگر ایکول کا سیمبل یوز ہوتا یہاں اور یہاں تو پھر مائنس ٹو اور سکھ بھی انکلیوڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اب مائنس ٹو سے گریٹر اور سکھ سے لیس یعنی کہ یہ جو تمام مائنس وان زیرو وان ٹو تھری فور فائف یہ ایلیمنٹ آئیں گے تو یہاں پر آئیٹ کر دیں گے کہ بی ایز ایکول تو مائنس وان زیرو وان ٹو تھری فور اور یہ فائف یہ ہمارے پر بھی ہو گیا اب سی دیکھیں جی زی سچ دیٹ زی بیلانگ ٹو زی ٹھیک ہے جی اینڈ زی لیس تین ایز ایکول تو ایٹ اب ایکول ٹو آگیا ہے تو ایٹ بھی شامل ہے ٹھیک ہے جی اب ایٹ بھی شامل ہے اور ایٹ سے لیس تین تمام ایلیمنٹ اس میں آئیں گے تو یہاں پر دیکھیں کہ مائنس والے کنٹینو ہیں مائنس ٹو مائنس ون زیرو ون ٹو تری فور فائف سکس سیمن اور یہ ایٹ ایٹ تک ٹھیک ہے جی ایٹ سے لیس تین تمام ایلیمنٹ اس میں شامل ہیں اور یہ مائنس والے کنٹینو ہیں تو یہ ہمارے پر سیٹ سی ہو گیا تو یہی چیز مشکل تھی اس میں باقی پارٹ اے والا سارا کام ہے اب ان سیٹس کو یوز کرتے ہوئے ہم نے سب سے پہلے پروو کرنا ہے اسسوسیٹیو لا آف یونین ٹھیک ہے جی اب اس میں دیکھیں سب سے پہلے آپ لیں گے لیفٹ ہینڈ سائیڈ لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں ہمارے پاس اے یونین بریکٹ سٹارٹ بی یونین سی ہے تو سب سے پہلے جو بریکٹ میں ہے اسے ہم سالو کریں گے تو بی یونین سی تو پہلے ہمارے پاس بی ہے تو سٹ بی رائٹ کریں گے مائنس ون زیرو ون ٹو ٹری فور فائف یونین سی سی ہمارے پاس کیا ہے جی یہ کنٹینیو ہے مائنس ٹو مائنس ون زیرو ون ٹو ٹری فور فائف سکس سیون اور یہ ایٹ ٹھیک ہے جی انکر لیں گے یونین تو بی یونین سی تو یہاں پر دیکھیں یہ تمام ایلیمنٹ اس میں موجود ہیں مائنس ون اپ ٹو سوان فائیو تو یہ یونین میں کیونکہ بڑا سیٹ آتا ہے آنسر میں تو یہ سارا کے سارا سیٹ یہاں پر آ جائے گا تو مطلب یہ کنٹینیو ہے اس کی علاوہ مائنس ٹو مائنس ون زیرو ون ٹو ٹری فور فائف سکس سیون اور یہ ایٹ یہ بی یونین سی ہو گیا ہم نہیں کیونکہ ای یونین انٹو بی یونین سی فائن کرنا ہے تو آپ ہم پہلے رائٹ کریں گے ایک ہی ویالیو جو کہ ہمارے پاس ہے ایٹ نائن ٹین ایٹ نائن ٹین اپ ٹو سو آن ٹوئنٹی فائیو تک یونین اب بی یونین سی ہم نے یہ فائن کیا تھا یہ رائٹ کریں گے یہ ہاں پر کنٹینیو ہے مائنس ٹو مائنس ون زیرو ون ٹو اپ ٹو سو آن ایٹ تک ٹھیک ہے جی اب ان کا فائن کریں گے ہم یونین تو یونین میں ہم نے ای یونین بی یونین سی یونین میں ہم نے دونوں سیٹس کے تمام ایلیمنٹ ملا کر رائٹ کرنے ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جی نیگیٹیو نمبر تو یہ سارے آئیں گے کیونکہ یہ کنٹینیو ہے کنٹینیو مائنس ٹو مائنس ون زیرو ون ٹو تھری اب دیکھیں جی ون ٹو تھری فور فائف سکس سیون ایٹ اپ ٹو سو آن ایٹ تک تمام نمبر آئیں گے ایٹ تک تمام نمبر آئیں گے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ ایٹ نائن اور یہ ٹین اپ ٹو سو آن پھر ٹوئنٹی فائف تک یہ پورے نمبر ہوں گے یعنی کہ ٹوئنٹی فائف سے چھوٹے تمام نمبر اے یونین بی یونین سی میں آئیں گے تو یہ ہمیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ فائٹ کر لیں اب ون ڈائگرام ڈراغ کریں گے اور اس کو ریپریزینٹ کریں گے ون ڈائگرام ڈراغ کرنے سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان سیٹ کے درمیان میں کیا ریلیشن ہے اب یہاں پر غور کریں کہ بی پورے کا پورا سیٹ سی میں موجود ہے مائنس ون زیرو یعنی بی کا جو سرکل آئے گا وہ سی کے اندر ہوگا کمپلیٹلی ٹھیک ہے جی اور اے اور سی میں کیا ریلیشن ہے اے اور سی میں ایک ایلیمنٹ ایٹ کامن ہے تو یہ اے اور سی اوور لائپ کریں گے اور بی کا سرکل سی کے اندر ہوگا تو اس لحاظ سے سب سے پہلے ہم ڈراغ کر لیتے ہیں سب سے بڑا سرکل سی کا کیونکہ سب سے بڑا سیٹ سی کا ہے تو ڈائیگرام میں سب سے پہلے آپ ریکٹینگل ڈراغ کر لیں گے یہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ اور رائٹ ہینڈ سائیڈ دونوں کی فق ایک ساتھ بنا رہا ہوں مناسب ریڈیس کا اپنی ہاں پر ایک سرکل بلانے میں اس طریقے سے یہ شو کرے گا سیٹ سی کو ٹھیک ہے جی اب ہم سیٹ اے کے لیے ایک سرکل اور یہاں پر ڈراغ کریں گے یہ سیٹ اے کے لیے ٹھیک ہے جی اور سیٹ بی کے لیے کیونکہ سیٹ بی جو ہے یہ سی میں موجود ہے تو اس کے لیے آپ چھوٹے سرکل اس کے اندر ڈراغ کر دیں گے ایسے ہی ٹین سرکل ہم یہاں پر ڈراغ کریں گے اس طریقے سے اب یہ ہمارے پاس سیٹ سی کو ریپیزنٹ کرے گا کیونکہ سیٹ سی سب سے بڑا ہے اور سیٹ سی میں سیٹ بی موجود ہے تو اس لیے اس کا سرکل ہم نے سی کے اندر بنایا ہے یہ سی اور یہ بی اور یہ ہمارے پاس اے ہے ٹھیک ہے جی اب ان کے ہم ایلیمنٹ ڈرائٹ کریں گے تو سب سے پہلے دیکھیں جی اے اور سی اے اور سی کا جو کامن ایلیمنٹ ہے وہ ہے ایٹ وہ ہم یہاں پر ڈراغ کریں گے ایٹ ٹھیک ہے اب صرف اے کے جو باقی ایلیمنٹ ہیں وہ کون سے ہیں جی یہ آپ کے سامنے ہیں اے ہمارے پاس ہے ایٹ نائن ٹین الیون اپ ٹو سو آن ٹوئنٹی فائیو تک ایٹ کیونکہ ہمارے پاس آ چکا ہے تو نائن ٹین الیون اپ ٹو سو آن ٹوئنٹی فائیو تک ٹھیک ہے جی یہاں بھی ایٹ یہ آ چکا ہے نائن ٹین الیون اپ ٹو سو آن ٹوئنٹی فائیو تک اب اے اور جو کامن ہے وہ ہم نے رائٹ کر دیا اب بی رائٹ کریں گے ٹھیک ہے جی اب بی میں دیکھیں کہ ہمارے پاس مائنس ون زیرو ون ٹو ٹھیک فائیو یہ ایلیمنٹ ہے یہ رائٹ کریں گے جی مائنس ون زیرو ون ٹو ٹھیک فور فائیو مائنس ون زیرو پلس ون ٹو فور فائیو اب سی کے ایلیمنٹ دیکھیں جی سی کیونکہ سٹارٹ ہو رہا ہے ایٹ سے سیون سکس اپ ٹو سو آن ایٹ سے تمام چھوٹے نمبر اس میں شامل ہیں اب بی کی جو ایلیمنٹ ہیں بی کیونکہ ہم نے رائٹ کی ہے بی کا سرکل سی کی اندر تو ایٹو میٹر کی جو بی کی ایلیمنٹ ہیں مائنس ون زیرو ون ٹو 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 فائیو تک یہ ایلیمنٹ سی میں آ چکے ہیں اب جو بچ گئے ہیں وہاں ہمارے پاس ایٹ سیون سکس اس کے بعد یہ تو آ چکے ہیں مائنس ٹو مائنس ٹری اپ ٹو سو آن یہ رائٹ کریں گے تو دیکھیں کیونکہ ہمارے پاس سی میں ایٹ سیون سکس اور یہ فائیو فور اپ ٹو سو آن مائنس ون تک آ چکا ہے مائنس ٹو مائنس ٹری اور یہ اپ ٹو سو آن یہ چلتا رہے گا اس طرح سے یہاں بھی ایٹ سیون سکس فائیو فور کیونکہ یہ جو بی ہے یہ سی کے اندر ہے تو یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ بھی سی کے اندر موجود ہے یہ دوبارہ رائٹ کرنے کے ضرورت نہیں ہے مائنس ٹو مائنس ٹری اور اپ ٹو سو آن یہ چلتا رہے گا ٹھیک ہے جی اس طریقے سے اپنی ایلیمنٹ رائٹ کرنے ہیں اب اس کے بعد کیونکہ ہم نے لیفٹ ہینڈ سائیڈ فائنڈ کر لی ہے وہ یہ ہمارے پاس ہے اور اسے ہم نے ریپریزنٹ کرنا ہے ابھی ان ڈائیگرام کے ذریعے تو لیفٹ ہینڈ سائیڈ کے آنسر میں دیکھیں ٹوانٹی فائیو اور ٹوانٹی فائیو سے لیس تمام نمبر اس میں شامل ہیں تو یہاں میں یہ ایلیمنٹ جہاں جہاں موجود ہوں گے ان تمام ایریاز کو ہم شیڈ کریں گے یہ دیکھیں جہاں ٹوانٹی فائیو اور ٹوانٹی فائیو سے لیس نائن تک یہ شیڈ ہوگا ایٹ اس میں موجود ہے یہ شیڈ ہوگا یہ نمبر اس میں موجود ہیں یہ شیڈ ہوں گے یہ نمبر اس میں موجود ہیں یہ شیڈ ہوں گے یہ تمام نمبر اس میں موجود ہیں تو یہ تمام سرکل جو ہے شیڈ ہوں گے تو شیڈ کرتے ہیں آپ نے سکیل کی مدد سے یہ شیڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے ٹائم بیسٹ نہ ہو اس لئے میں ایسے ہی شیئر کرنے لگا ہوں جو نمبر آنسر میں ہائیں گے صرف ہم نے ان نمبر کو شیئر کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر یہ تمام نمبر آنسر میں موجود ہیں لیپٹ ہینڈ سائیڈ کے تو اس لئے ان تمام نمبر کو ہم شیئر کریں گے اس طریقے سے تو یہ اس کا آنسر ہے ٹھیک ہے جی اب ہم رائٹ ہینڈ سائیڈ پہلے یہ فائنڈ کریں گے پھر اس کو ریپریزنٹ کریں گے رائٹ ہینڈ سائیڈ میں دیکھیں جی ہمارے پاس ہے اے یونین بی پھر یونین سی اے یونین جو بی ہمارے پاس ہے پہلے ہم یہ فائنڈ کریں گے اے یونین بی اے کے ایلیمٹ ہمارے پاس ہے جی ایٹ نائن ٹین اپ ٹو سو آن ٹوینٹی فائف تک یونین بی کے ایلیمٹ ہیں جی مائنس ون زیرو ون ٹو ٹری فور فائف اب اے یونین بی اے یونین بی ان کا ہم نے لینا ہے جی یونین اب یونین میں ہم نے تمام ایلیمٹ کو ملا کر رائٹ کرنا ہوتا ہے تو دیکھیں جی مائنس ون آئے گا اس میں زیرو آ جائے گا ون ٹو ٹری فور فائف اب فائف کے بعد سکس بھی نہیں ہے سیون بھی نہیں ہے لیکن اے ٹو ٹوینٹی فائف تک ہے تو یہ رائٹ کریں گے ایٹ نائن ٹین اپ ٹو سو آن ٹوینٹی فائف تک ٹھیک ہے جی اب رائٹ ہینڈ سائیڈ میں ہمارے پاس کیونکہ اے یونین بی یونین سی ہے تو پہلے ہم اے یونین بی رائٹ کریں گے جو ہم نے یہ فائنڈ کیا ہے وہ ہے جی مائنس ون زیرو ون ٹو تھری اب یہاں پر اپ ٹو سو آن رائٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر ٹو نمبر میس ہیں فور فائف سکس اور سیون نہیں ہے ایٹ نائن ٹین اب یہاں پر دیکھیں جی اپ ٹو سو آن یہ تمام نمبرز یہاں پر موجود ہیں تو ٹوینٹی فائف یہاں پر رائٹ کر لیں گے یونین سی سی میں کیونکہ ایٹ اور ایٹ سے لس یعنی کہ یہ مائنس وانے کنٹینیو ہوں گے مائنس ٹو مائنس ون زیرو ون ٹو ٹری فور فائف سکس سیون ایٹ یہ ایلیمنٹ ہے اب ان دونوں کا یعنی کہ ان دونوں سیٹس کا یونین ہم نے فائن کرنا ہے ای یونین بی یونین صی تو ان دونوں کا یونین فائن کریں گے تو یونین میں ہمیں تمام ایلیمٹس ملا کر رائٹ کرنے ہوتے ہیں مائنس والے کیونکہ یہاں پر کنٹینی ہوئے ہیں تو یہ کنٹینی ہوئے ہیں مائنس ٹو مائنس ون زیرو ون ٹو اب زیرو ون ٹو تھری فور فائف سکس سیون ایٹ اور یہاں سے ایٹ ٹو ٹوئنٹی فائف اب اسے آپ اپ ٹو سو آن یہاں رائٹ کریں گے ایٹ نائن ٹین یہ اگر آپ نہ رائٹ کریں تب بھی ٹھیک ہے کیونکہ کوئی نمبر ایلیمٹس یہاں پر میس نہیں ہے تو یہ میں آپ کو سمجھانے کے لئے رائٹ کر رہا ہوں کہ مائنس ٹو مائنس ون زیرو ون ٹو اپ ٹو سو آن ایٹ نائن ٹین اپ ٹو سو آن ٹوئنٹی فائف یہ تمام نمبر یعنی کہ ٹوئنٹی فائف اور ٹوئنٹی فائف سے لیس جیسے کہ ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں یہی آنسر آیا تھا کہ ٹوئنٹی فائف اور ٹوئنٹی فائف سے لیس تمام ایلیمٹ تو یہ بھی ہمارے پاس یہی آنسر آیا ہے کہ ٹوئنٹی فائف اور ٹوئنٹی فائف سے جو لیس ایلیمٹ ہیں وہ اس میں آئیں گے تو اب ہم نے اسے ریپریزنٹ کرنا ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ کیونڈ ڈائیگرام میں اب دیکھیں کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس ٹوئنٹی فائف اور ٹوئنٹی فائف سے لیس تمام ایلیمٹ اس میں موجود ہیں تو اس وینڈ ڈائیگرام میں جہاں بھی ٹوئنٹی فائف اور ٹوئنٹی فائف سے لیس نمبر موجود ہوں گے انہیں ہم شیڈ کریں گے یہ ٹوئنٹی فائف ہے اور ٹوئنٹی فائف سے لیس یہ ٹوئنٹی فائف سے لیس ہے یہ موجود ہے یہ آنسر میں موجود ہے جو آنسر میں موجود ہوگا اسے ہم شیڈ کریں گے تو اس میں ہم بھی ان تمام کو اے بی اور سی کو ہم شیڈ کریں گے اس طریقے سے کیونکہ یہ تمام ایلیمنٹ بھی آنسر میں موجود ہیں اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں فکر ون اور فکر ٹو میں جو شیڈڈ ایریاز آپ کو نظر آئیں گے وہ سیم ہوں گے تو یہی چیز ہم نے بین ڈائیکرام کی مدد سے پروو کرنا تھی کہ ان کے شیڈڈ ایریاز سیم ہونے چاہیے تو آپ رائٹ کریں گے فرام فکر ون اور فکر ٹو یہاں پر لاسٹ میں رائٹ کریں گے فرام فکر ون اور فکر ٹو ٹیس کلیر دیٹ لیپٹ ھنڈ سائیڈ ایس ایپول تو رائٹ ہینڈ سائیڈ آپ کی مرضی یہ رائٹ کریں یہ آپ کی مرضی ہے جو اسوشیٹیو لا آف ایونین یہ سٹیٹمنٹ یہ رائٹ کر لیں ٹھیک ہے جی ایونین بی ایونین سی امید ہے آپ کو یہ پارٹ ان ڈیٹیل میں نے اس لئے سمجھایا ہے تاکہ یہ سیٹ بلڈر فارم کو ٹیبلر فارم میں اچھی طریقے سے آپ کو کنورٹ کرنا آجائے تو پارٹ ون میں ٹائم زیادہ لگا ہے انشاءاللہ پارٹ ٹو میں ٹائم زیادہ نہیں لگے گا امید ہے آپ کو یہ پارٹ اچھے طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا اگر سمجھ آیا ہے تو لائک اور شیئر کریں اس طریقے سے پراپر لیکچر لینے کے لئے چینل کو سبسکراب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر لیکچر کا نوٹفیکشن آپ تک بہت آنی پہنچے اور اس لیکچر کو اپنے فیلوز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فیدہ ہو السلام علیکم